اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میئے چینل اور آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی پروپٹی کا آن اے ریکارڈ کسنا سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام کے اوپر پروپٹی مجود ہے یا نہیں ہے آپ تمام انفرمیشن جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے بلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی آپ کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے سمپلی طور کے اوپر آپ سب سے پہلے گوگل کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر لکھیں گے پنجاب زمین تو آپ کے سامنے فرس ویب سائٹ آئے جائے گی پنجاب-زمین.gov.p کے اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھے تو لکھا ہے آن لائن فرد یہاں سے آپ فرد بھی آسر کر سکتے ہیں اور اپنا ریکارڈ بھی سارا چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپلی طور کے اوپر آپ گیٹ آن لائن فرد کے اوپر کلک کر دیں گے اگر آپ کے اندراج موجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نیو ریجسٹریشن کے اوپر کلک کریں گے اپنا cnc نمبر نام ولدیت زلہ تصیل فون نمبر اور ای میل ڈریس اور اپنا اڈریس لکھ کے ریجسٹر کریں گے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹرڈ ہو جائے گا میرا اکاؤنٹ آوری ریجسٹرڈ ہے تو میں یہاں پر get آن لائن فرد کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اردو کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انگلیش کے اندر سو میں یہاں پر اردو کے سلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر اپنا cnc نمبر درج کروں گا کرنے کے بعد آگے چلنے کے اوپر کلک کر دیں گے اگر آپ کے موبائل اور ای میل ڈریس کے اوپر ایک ویریفکیشن کورڈ آئے گا جو کہ میں نے کیونکہ اپنا صرف موبائل نمبر انٹر کیا ہوا سو میرا موبائل نمبر کے اوپر ایک ویریفکیشن کورڈ آ چکا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل یہاں سے جو ہے وہ آ چکی ہے یہاں پر آپ کو کچھ توسی انفرمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرنی پرے گی پہلے سے اگر کوئی فردیں اگر آپ نے نکال لی ہوں تو یہاں پر کلک کریں گے تو ان کا ریکارڈ آ جائے گا جو تیس دن تک موجود ہوتا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے زلے کا انتخاب کریں گے تو میں آج زلہ ہے جی فیصلہ باد یہاں پر میں فیصلہ باد کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد تحصیل کون سی ہے آپ کی وہ تحصیل آپ سے سلیکٹ کریں گے سٹی ہے صدر ہے یا کون سی ہے تو آپ سمپلی طور پر میری جو ہے وہ صدر ہے تو میں یہاں پر فیصلہ باد صدر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر موزہ آ گیا یعنی آپ کا چیک نمبر کے کون سا ہے یا اس کے علاوہ کون سی آپ کو ایریا لگتا ہے تو یہاں پر تمام کی جتنی بھی ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے تو میرا دو سو بتیس چک ہے تو میں یہاں پر دو سو بتیس لیوے کو سریکٹ کر لیتا ہوں اب آپ کے پاس اگر تو سی این ای سی موجود ہے آپ سی این ای سی سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ نام سے بھی سرچ کرتے ہیں تو دونوں آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ دونوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں پسلی طور کے اوپر جو ہے ہم cnc کو چیک کریں گے کہ cnc سے ہمارا ریکارڈ آتا ہے یا نہیں چلے میں یہاں پر cnc کے انٹر کرتا ہوں اور یہاں پر تلاش کر رہے کے اوپر کلک کر دیں گے جہاں سے ہم تلاش کر رہے کے اوپر کلک کر رہیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو اس نے میرا جو cnc نمبر میں نے جساں سے انٹر کیا ہے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس نے میرے نام کے اوپر جسٹس ایریا کے اندر خیوٹ کے اندر پراپٹی مجود ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے شو کر دی ہے زلہ فیصلہ باد ہے تحصیل صدر ہے چکنہ پر دوستو بھتی ہے cnc نمبر میرا یہاں پر آگیا ہے میرا نام اور ولدیر یہاں پر آگیا ہے شناختی گار آگیا ہے اور میری جو پراپٹی ہے وہ کس کس کھیوٹ کے اندر ہے اس کی کھیوٹیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیوٹ نمبر یہاں پر آ چکی ہیں مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپٹی کتنی ہے کون سا مربع ہے کون سا کلہ ہے اس کے لئے آپ سمپلی طور کے اوپر جس کھیوٹ کی دیکھنا چاہتے ہیں آپ سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے آگے چلیں کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو پھر اپنے پراپٹی کی فرد نکلنی پرے گی اور اس کے بعد آپ اس کا مربع نمبر کلہ نمبر اپنی پراپٹی چیک کر سکتے ہیں یہاں تک آپ نے مکمل آ چکا کہ آپ کے نام کے اوپر جگہ جو ہے وہ موجود ہے تو آپ یہاں پر اگر نکالنا چاہتے ہیں کہ کون سی ہے تو آگے آپ آگے چلیں کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ گورنمنٹ کو فیس کے اوپر کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک رانجیکشن آئی ڈی مل گئی ہے یہ آپ ایزی پیسہ سے جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کیسے پی کریں گے اور مزید یہاں پر جو ہے وہ فرد پرنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی فرد سامنے آ جائے گی جس کے ذریعے آپ اپنی پروپٹی جو ہے اس کی یہ بھی چیک کر سکتی کہ کتنی پروپٹی جو ہے وہ آپ کے نام کے اوپر موجود ہے سو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی پروپٹی کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ جہاں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہی ہوگی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا دوستوں تک شیئر کیجئے گا شکریہ ویڈیو پسند ہے